ہلو دوستو میں ہوں سمیت اور آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ٹاٹا ٹی آگو بی اے سکس آج کس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اس والی گاڑی میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو ایک زیٹ پلس ویرینٹ میں آپ کو کچھ اس طریقے ہیڈ لیمز اور گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے سامنے کی طرف جو دیکھنے میں کافی زیادہ سندر لگ رہی ہے اور اب اس والی گاڑی کا ایک دم لک کی پورا ٹاٹا نے چینج کر دیا ہے پہلے ایک زیٹ پلس ویرینٹ میں آپ کو جو اور ویمز ہیں وہ بوڈی کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اب پیانو بلیک فنش میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اوورال کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کچھ اس طریقے کہ آپ کو اللہ ویلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں لو پروفائل ٹائر کے ساتھ ہی آتی ہے ٹائر سائز کی بات کر دو تو چودہ انچ کے آپ کو اس میں ٹائر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ رہا الوئی ویلز ڈرائیونگ سیٹ پر روی بیٹھا ہوا ہے مستی کر رہا ہے یہ میں ووئیس آور دے رہا ہوں وہاں پر میں زیادہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ فالتو شوروم والے پھر منع کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا باقی دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی پیچھے والی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیاغو کی بیچ میں آپ کو بیجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے ویریانٹ کی بیجنگ ٹاٹا نے پوری طریقے سے ہٹا دی ہے اور یہاں پر ووکل فور لوکل کا جو بیج ہے وہ اس والی گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی آپ کو نیچے کا بمپر ایک بار میں آپ کو دکھاؤں تو کچھ اس طریقے کا آپ کو بمپر دیکھنے کو ملتا ہے جو ڈیزائن پوری طریقے سے پورانی والی ٹیاغو میں نئی والی ٹیاغو میں چینج ہو چکا ہے باقی بھوٹ کو کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی بھوٹ میں کتنا کیا اسپیس ہے تو آگی کی ضرف آپ کو یہاں پر سوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جیسے آپ سوچ سے گاڑی کو گاڑی کے بھوٹ کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا آپ کو بھوٹ دیکھتا ہے 242 ڈیٹر کا ہے میرے پاس ٹیاغو ہے اس میں بھی اتنا ہی ہے سیم ٹو سیم بھوٹ اس پیس میں نئی اور پورانی گاڑی میں کوئی چینج نہیں ہے یہ کچھ اس طریقے کہ آپ کو پارسل ٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی گاڑی کی جو سائیڈ لک ہے آپ کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں پیچھے طرف سے پیچھے کی طرف آپ کو پیٹرول کےپ دیکھنے کو کو مل رہی ہوگی اب میں آ چکا ہوں گاڑی کے سامنے کی طرف اور یہاں پر جو انجن بے ہے یہاں پر کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے اس میں وہی آپ کو 1.2 لٹر کا 3 سیلنڈر ریوٹرون انجن دیکھنے کو مل جاتا تھا مل جاتا ہے جو کی پرانی ٹیاغو میں آتا ہے ایک چینج یہاں پر جو ہے وہ ہے گاڑی کی پیڈنگ میں آپ کو بونٹ کے نیچے کچھ بلیک کلر کی اس طرح کی پیڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی نوائز انسولیشن کو کافی زیادہ بڑھا دیتی ہے پہلے گاڑی میں وائبریشن تھی وہ بھی کم ہوئی ہے باقی کچھ اس طریقے سے اوورال فرنٹ گریل اور فرنٹ بونٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب میں ہوں گاڑی کی اندر کی سائیڈ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے چینجز کیے گئے ہیں سب سے پہلا چینج تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے جو ڈیٹیل میں جو فیچرز ہیں وہ بڑھا دیئے گئے ہیں اس کی ایک الگ ویڈی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی آپ کو جو گیر لیور ہے اس کا ڈیزائن بھی دیکھنے کو چینج مل جاتا ہے کچھ اس طریقے کا ہرمن کا میوجک سسٹم آتا ہے اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں وہ ساری وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی آئی بٹن میں شو ہو رہی ہوگی آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی کچھ اس طریقے کا اس میں سپیس وغیرہ ہے چھوٹے موٹے بوٹل ہولڈر وغیرہ ہے کوئن ووئن آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریورز پارکنگ کیمرا کی آپ کو کوالیٹی کیسی کیا دیکھنے کو مل جاتی سے آپ ڈائریکٹ ریورز گیر انگیج کر کے بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو اس میں لائنز بھی دیکھنے کو مل جاتی جو سٹیرنگ کے ساتھ ادھر ادھر مڑتی ہیں باقی جو مچھر ہیں مجھے تھوڑی تھوڑی دیکھ رہے ہیں ڈارک میں رات میں تو میرے حساب سے پتہ نہیں کتنا ہی کام کرے گا یہ وہاں پر پارکنگ سنسرز کام آئیں گے لیکن دن کے سمیں آپ کو ٹھیک ٹھیک ٹا کوالیٹی ہے ہیچ بیک کے حساب سے تو دے ہی دیتا ہے مطلب کچھ نہ ہونے سے اچھا تو کچھ دیر آئے ٹا ٹا وہ بڑیاں ہیں باقی اوورال جو انٹیریئر ہے کافی اچھا ہے ٹیاغو کا پلاسٹک کوالیٹی بچی جو گلو بوکس ہے وہ کافی سمودھلی کھلتا ہے اور کافی پریکٹیگل کافی بڑا سا ہے نئی والی ٹیاغو میں ایک چیز کافی اچھی جو مجھے لگی وہ ہے کہ اب آپ کو اس میں کچھ اس طریقے کے دور کرنے کا سوچ جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے پہلے وہ جو ڈنڈی سا آتا تھا وہ اب اس میں ٹاٹا نے چینج کر دیا ہے باقی ایسے وغیرہ سب کچھ پہلے جیسے ہی ہیں آپ ڈیٹیل میں میری ٹیاغو والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خوب دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں باقی اس طریقے سے آپ کا جو اوورال فرنٹ لوگ ہے باقی فرنٹ سیٹ پر جو ڈرائیور کی اس پیس ہے وہ بھی کچھ چینج ہوئی نہیں ہے آپ کو جتنا اس پیس دیکھنے کو مل جاتا ہے بیچ میں کیبن لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پیچھے کی طرف بھی آپ کو ایسے وغیرہ سیٹ سوالیٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اتنا اس پیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جتنا کی پرانی والی ٹیاغو میں تھا باقی سیٹ اپولٹری جو ہے تھوڑی سی quality enhance کری ہے پیچھے کی طرف بھی ایک بندہ میں آپ کو بٹھا دیکھا دیتا ہوں تو سیم جو پرانی ٹیاغو میں جتنا اس پیس آتا تھا اتنا ہی اس پیس آتا ہے head space بھی کافی اچھا ہے legroom بھی کافی اچھا ہے سو یہ تھی دوستو ٹاٹا ٹیاغو بی اے سکس ایک زیٹ پلس ویریانٹ کی چھوٹی سی ویڈیو کوک ووک آراؤنڈ آپ اسے بول سکتے ہیں جو کی مجھے تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے آپ لوگ کو بھی دکھا دیا باقی کافی سارے چینجز جو ہیں اپگریڈ اس والی گاڑی میں ہوئے ہیں لیکن کچھ چیزیں ڈاؤن گریڈ بھی ہوئی ہیں جیسے کی ایکو موڈ کو اس میں کمپلیٹلی ہٹا دیا گیا ہے اس والے گاڑی میں پہلے آپ کو پروڈیکٹر headlamps دیکھنے کو مل جاتے تھے لیکن اب آپ کو پیلے والے بلب جو اپنے نارمل بلب ٹائپ helogen headlamps دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کچھ اس طریقے کی چیزیں ہٹائی بھی ہیں Tata motors نے باقی یاد ہی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اس والے چینل کو ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد